محسان سٹار ڈس میں مانس کر دی گئی ہے کہ اس ڈیٹ پر ہم ریلیس کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ ریلیس ڈیٹ آگے چل کر چینج ہو جائے لیکن میں آج کی اس ویڈیو میں پچیس ایسی موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو مچ اویٹیڈ موویز ہیں دو ہزار بیس کی پریویس ویڈیوز میں میں نے دو ہزار انیس کے سیکنڈ ہاف کی پچیس موویز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ اور لیڈی شیئر کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ فرسٹ ہاف کی ٹ ازمی دیکھئے گا آپ کو بہت اچھی انفرمیشن انٹرینٹمنٹ کے ساتھ ملے گی مجھے امید ہے ہمارے یہ آج کے ویڈیو پہ آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نیٹسیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چینج رینڈ بینا سمیں گوائی شروع کرتے ہیں دو ہزار بیس کی مچ اویٹیڈ پچیس م مویز کی تمام ڈیٹیل اور ریلیز ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آج کی سیڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی فلم کا ہم ذکر کرتے ہیں تو فلم کا نام ہے تنجی دا انسنگ واریر اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں عمر ناوت اور فلم کی لیڈ گاس میں شامل ہے عجی دیوگن سیف علی خان کاجول اور ایشوریا رائے یہ ایک ایکشن ڈراما ہسٹوریکل موی ہے جو کہ دس جنوری دو ہزار بیس کو ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی دوسری فلم کی بات کریں تو فلم کا نام ہے چھپاک اور اس فلم کو ڈائریک کر رہی ہیں میگنا گلزار اس فلم کی لیڈ گاس میں دیپیکا پاڈکون اور وکرانت میسی شامل ہیں یہ ایک سوشل ڈراما مووی ہے اور اس فلم کی ریلیز ڈیٹ بھی در جنوری دو ہزار بیس اس ٹائم پہ بتائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل گئی اس کی ریلیز ڈیٹ چینج کر دی جائے دو ہزار بیس کی شوڑول ہونے والی تیسری فلم کا ذکر کریں تو فلم کا نام ہے سٹریٹ ڈانسر تھری ڈی اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ریمو ڈی سوزا اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہے وارن ڈھوان سردہ کپور نورا فاتحی اور پرگوی دیوائی فلم میں شامل ہیں اور یہ ایک ڈانس بیسٹ مووی ہے جو کہ پلین کی گئی ہے چوبیت جنوری دو ہزار بیس کو ریلیز کے لیے دو ہزار بیس کی چوتھی فلم کا ذکر کریں تو فلم کا نام ہے پنگا اور اس فلم کو ڈائریک کر رہی ہیں ایشونی تیواری فلم کی لیڈ کاس میں کندنا رناوات ریچا چڈا جیسی گیل نینہ گپتا اور پنکچ سریپاڈی شامل ہے یہ ایک ڈراما مووی ہے جو کہ چوبیت جنوری دو ہزار بیس کو ریلیز کے لیے پلین کی گئی ہے دو ہزار بیس کی پانچ فیر فلم کا ذکر کیا جائے تو فلم کا نام ہے لاؤچ کل ٹو فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں انتیاز علی فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہے کارٹک آریان سارا علی خان اور رنڈیب ہودا یہ ایک رومانٹک ڈراما مووی ہے جو کہ چودہ فروری دو ہزار بیس کو ریلیز کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی چھڑی فلم پلین کی گئی ہے ملنگ اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں موہیت سوری فلم کی لیڈ کاس میں انیل کپور عدیتیا روی کپور دیشا پیدانی شامل ہے یہ ایک ریوینج ڈراما مووی ہے جو کہ چودہ فروری دو ہزار بیس کی ریلیز ڈیٹ بتائی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی ساتھویں فلم شبو منگلم زیادہ ساودان اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ہتیش کیوالیا اور فلم کی کاس کے لیے عدیشمان فروری کو فائنل کیا گیا ہے یہ ایک ڈراما مووی ہے جس کی ریلیز ڈیٹ چودہ فروری دو ہزار بیس اس وقت بتائی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی آٹھویں فلم ہے چہرے اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں رومی جعفری فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن، امران حاشمی، ریحی چکروتی اور کریتی خربندہ شامل ہیں یہ ایک ڈراما تھرل مووی ہے جو کہ اکیس وروری دو ہزار بیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی نوی فلم باغی تھری اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں احمد خان فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگر شروف، سارا علی خان، ریتیش جیش مک شامل ہیں یہ ایک فل ایکشن رومانس مووی ہے جو کہ چھے مارچ دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی دسویں فلم روحے افزا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ہارتک مہتہ اور فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار راو، جانوی کپور اور ورون شرما شامل ہیں یہ ایک کومیڈی ڈراما ہورر مووی ہے یوں شمجھ لے کہ یہ فلم ہوگی ستری کی طرح جیسے کہ ستری مووی آئی تھی سہم اسی پلوٹ پر یہ فلم بنے گی اور یہ فلم بیس مارچ دو ہزار بیس کے لیے پلین کی گئی ہے دو ہزار بیس کی گیاروی فلم کا اگر ہم ذکر کریں تو فلم کا نام آتا ہے سوریا ونشی اور اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں روحے چھیٹی اس فلم کے لیے اکشے کمار اور کیترینہ کیف کو فائنل کر دیا گیا ہے اور کیمیو اپیرنس کے لیے رنویر سنگھ، عجیر دیوگن اور سلمان خان کے نام لیے جا رہے ہیں دیگر کاس میں گلشن گروور اور سکندر خیر بھی شامل ہے یہ ایک فل ایکشن مووی ہوگی جو کہ پلین کی گئی ہے ستائیس مارچ دو ہزار بیس کو ریلیس کرنے کے لیے دو ہزار بیس کی بارویں فلم ایٹی تھری یہ ورلڈ کپ نائنٹین ایٹی تھری کے اوپر بیس کر رہی ہے اور اس فلم میں رنویر سنگھ کپل دیو کا کریکٹر نبھا رہے ہیں ایٹی تھری مووی کو ڈائریک کر رہے ہیں یہ ایک سپورٹ بیسٹ مووی دس اپریل دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی تیرمی فلم گلابو شتابو اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں سجید سرکار اور اس فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن عیشمان خورانہ شامل ہیں یہ ایک کومیڈی فیملی ڈراما مووی ہے جو کہ چوبیس اپریل دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی چودویں فلم ہے شکنتلہ دیوی اور اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں اننو مینن فلم کی لیڈ کاس میں ویدیا بالن کو فائنل کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بائیو گرافیکل ڈراما مووی ہے جو کہ مائی دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی پندریویں فلم ہے انشاءاللہ اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں سنجے جیلا بنسالی اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے سلمان خان اور آلیا بٹ کو فائنل کر دیا گیا ہے اور یہ ایک ڈراما مووی ہے جو کہ اید دو ہزار بیس یعنی بائیس میں دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پیش کی جائے گی دو ہزار بیس کی سولمی فلم کا اگر ذکر کریں تو فلم کا نام آتا ہے بھرم ماسٹرا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں آیان مکر جی اور اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہے رنبیر کپور آلیا بٹ اور امیتہ بچند صاحب یہ ایک سائنس فکشن مووی ہے جو کہ میں دو ہزار بیس میں ریلیس کی جا سکتی ہے دو ہزار بیس کی ستروںی فلم ہے کلی نمبر ون اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ڈیویڈ دون اور فلم کی لیڈ کاس میں فائنل کیا گیا ہے ورن دون اور سارا علی خان کو اور یہ ایک فل کومیڈی مووی ہے جو کہ گوویندہ سٹارر مووی کلی نمبر ون کا ریمیک ہے اور یہ فلم فرس میں دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی اٹھارویں فلم کا اگر ہم ذکر کریں تو فلم کا نام ہے لکشمی بوم اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں راگوہ لورنس اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے اکشے کمار، کائرہ ایڈوانی اور آر مادون کو فائنل کر دیا گیا ہے یہ ایک ہورر مووی ہے جو کہ راگوہ لورنس کی ہورر مووی کنچنہ کا ریمیک ہے اور اس فلم کو ڈائریک بھی راگوہ لورنس ہی کر رہے ہیں جو کہ پانچ جون دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی انیسویں فلم کا ذکر کیا جائے تو فلم کا نام ہے سڑک ٹو اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں مہیش بٹ اور اس فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، بوجہ بٹ، عدیتیا روی کپور اور آلیا بٹ کو ابھی سے فائنل کر دیا گیا ہے یہ نائنٹیز کی سپر ہٹ فلم سڑک کا سیکول ہے یہ ایکشن ڈراما اور رومانس مووی دس جولائی دو ہزار بیس کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے دو ہزار بیس کی بیسویں فلم کا اگر میں ذکر کروں تو فلم کا نام ہے ٹرپل آر یہ ایک ساؤتھ انڈین مووی ہے لیکن اس کا ذکر میں یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فلم میں آلیا بٹ اور عجی دیوگن کو بھی بولی ووڈ سے لیا گیا ہے آر 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 مووی کو ڈائریک کر رہے ہیں ایس ایس راجہ مولی اور اس فلم کی لیڈ کاس میں انٹی آر جونیار رام چرن آلیا بٹ عجی دیوگن شامل ہے اور یہ ایک پیٹریوٹک بریریٹ ڈراما مووی ہے جو کہ 30 جولائی 2020 کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے 2020 کی 21ی فلم کا اگر ذکر کروں تو فلم کا نام ہے شمشیرہ اور اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں کرن ملہوترا فلم کی لیڈ کاس میں رنبیر کپور سنجیدر وانی کپور شامل ہیں اور یہ ایک ایکشن کلاسک کرائن ڈراما مووی ہے جو کہ 31 جولائی 2020 کو ریلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے 2020 کی 22 فلم کا ذکر کریں تو فلم کا نام ہے بھوج ڈا پرائیڈ آف انڈیا فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ابھیشک دھدیا اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل ہے عجی دیوگن سنجیدر سناکشی سینہ رانہ دگبتی پری نیٹی چوپڑا اور یہ ایک فل ایکشن بائیو گرافیکل ڈراما پیریڈ مووی ہے جو کہ 14 اگست 2020 کو ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے 2020 میں ریلیس ہونے والی ہماری لسٹ کی 23 فلم ہے ریمبو اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں سدھات آنند اور اس فلم کے لیے ٹائگر شروف کو پہلے سے ہی فائنل کر دیا گیا ہے یہ ایک فل ایکشن مووی ہوگی جو کہ 2 اکتوبر 2020 کو ریلیس کے لیے ابھی سے ڈیٹ آنانس کر دی گئی ہے 2020 کی ہماری لسٹ کی 24 فلم ہے لاؤ رنجن کی آنے والی فلم جس کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا ہے فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں لاؤ رنجن اور اس فلم کی کاس میں عجی دیوگن اور رنبیر قبور کو پہلے سے ہی فائنل کر دیا گیا ہے یہ فل ڈراما مووی کرسمنس 25 دسمبر 2020 کے لیے ابھی سے اس کی ڈیٹ آنانس کر دی گئی ہے 2020 میں ریلیس ہونے والی موویز میں ہماری لسٹ کی 25 ویں اور آخری فلم ہے لال سنگ چڈا اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ایڈویٹ چندن اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے عامر خان اور کرینا قبور کو پہلے سے ہی فائنل کر دیا گیا ہے یہ فل فیملی ڈراما مووی بھی کرسمنس 25 دسمبر 2020 کو ریلیس کے لیے ڈیٹ آنانس کر دی گئی ہے اور آمیر خان سٹارر یہ فلم اجے دیوگن اور رنبیر کپوش سٹارر موویز سے کلیش کر سکتی ہے 2020 کے کرسمنس میں تو فرینڈ یہاں ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ابھی سے 2020 میں ریلیس ہونے والی 25 مچ اویٹڈ اپکمنگ موویز کی تمام ڈیٹیل ان کا جنڈر اور ریلیس ڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کی 2020 میں ریلیس ہونے والی ان 25 موویز میں آپ کو کن کن موویز کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور لکھئے گا اور آپ کی یہ فیوریٹ فلم باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا مجھے امید ہے ہمارا یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پسند کیجئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ